مہمان شخصیت لكن directly volatility correlate کرتی ہے jobbar کورونا کی جب بھی نہیں لہراتی ہے اور آپ سے بہتر سر کوئی نہیں جانتا کہ ایک industrialist کیسے сفر کر رہا ہے یا کہ خدا neo خاصتہ کر سکتا ہے اس کا worker کیسے سفر کر رہا ہے یا کر سکتا ہے اس وقت ایک جو خوف ہے صنعت کاروں کے اندر اور صنت کاروں کے جو کام کرنے والے ہیں جو ان کے workers ہیں ان کے اندر اس کو آپ feel کر رہے ہیں وہ محسوس ہو رہا ہے اور اگر fear ہے تو کیا احتیاط بھی کی جا رہی ہے لوگوں کی طرف سے یا بس پھر اللہ کے آثارے پر چھوڑا ہوا مانگا سیکنڈ بیر کے قویٹ کیا رہی ہے اس کو میرے خواب سے تو پاکستانی ایوام بہت ایزی لے رہی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ ہے نہیں جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے ایسو پیس فالو کیے تھے اس وقت فالو نہیں کیا جا رہے انڈسٹری میں پھر بھی ہو رہے ہیں ہمارے مارکٹ کے کافی بھائی آتے ہیں ہم ان کو بلاتے رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اپنی مارکٹوں میں پلیز آپ ذرا ایسو پیس کو فالو کریں اپنے جو آپ کے ایمپلوئیز ہیں ان کو بھی اور جو کسٹومرز آتے ہیں تو کرونا سے بزنسز تو بہت ایفیکٹ ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں آپ جو سیکنڈ وی پھوری دنیا میں آپ دیکھیں ڈاکڈاؤنس چل رہے ہیں پاکستان میں پھر بھی اللہ میں کو نیربانی ہے ہمارا کچھ سسٹم چل رہا ہے ہماری گورنمنٹ سے یہ ہی ہے کہ جو سمارٹ پولیسیز انہوں نے پہلے کیا تھیں اسی طرح ملک کو چلائے جائے بند نہ کیا جائے مارکٹس کو جو آٹھ بجے کے بعد اب چھے بجے لے کے آرہے ہیں میرا خیال میں وہ غالت چیز ہے ان کو بارہ بہی تک کھلا رہنا چاہیے ایسو پیس فالو کر رہے ہیں رش نہ مچے جب آپ دیکھیں آفیسز پانچ بجے بند ہوتے ہیں ورکنگ وومن بھی ہیں سکول سے بچوں گاتے تین چار بچ جاتے ہیں تو تین سے آٹھ پہ چار بچے کے درمیان جو مارکٹوں میں رش مچے گا شاپس پہ تو میرا خیال میں اس کے دس بجے کرونا نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا سب یہ کہ دس بجے کے بعد سو جاتا ہے کرونا میں ام سو سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں لیکن میں یہ بڑا بہت ویلیڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بہت تفصیل سے بات ہو کیونکہ مجھے لگتا کہ شاید میری کوئی نالائٹی ہے یا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یا اس کے پیچھے کوئی ایسی پالیسی ہے کہ اگر آپ چھ بجے یا آٹھ بجے مارکٹس کو بند کر دیتے ہیں ریسٹوانس کو بند کر دیتے ہیں یا شادی ہالز کو بند کر دیتے ہیں تو کرونا کو آپ کرٹیل کر سکتے ہیں مجھے میری ایک لیمین کی طور پر اپنینی نہیں ہے کہ آپ چومیس گھنٹے کے لئے کھول دیجے سب چیزوں کو جو بھی رش ہے وہ آلٹی میلٹی دیوائیڈ ہو جائے مختلف گھنٹوں کے اندر اگر آپ دو گھنٹے کے لئے چیز کھولیں گے تو سارے کا سارا رش سوپر مارکٹ ہے چاہے وہ بینک ہے چاہے وہ سکول ہے چاہے وہ آم بازار ہے تو وہ رش زیادہ بڑھے گا اور کرونا آلٹی میلٹی زیادہ پھیلے گا تو جب آپ کی پالیسی میکر سے میٹنگز ہوتی ہیں یا جب آپ کی مختلف کمیٹیز کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ اس کی کیا لوجک دیتے ہیں کہ ہم چھے بجے بند کر دیں گے یا ہم آٹ بجے بند کر دیں گے کوئی لوجک تو ہوگی نا اس کی اس تینکن کے پیچے کیا آرگومنٹ کیا دیتے ہیں ایک سچ تر لوجک ان کی یہی ہے کہ لوگ زیادہ گھروں پہ رہیں زیادہ باہر نہ نکلیں لوگ زیادہ بسکلی تو ان کی یہی لوجک ہے لیکن حسود عمر صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہم آدھر صاحب یہاں آئے ہوئے تھے ان سے میری ٹیلی فونک بھی اس چیز پہ بات چلتی رہتی ہے ہم گورنمنٹ کی بلکل سپورٹ کرتے ہیں سٹیٹ کا کام ہے اپنی عمام کو بچانا اگر یہاں پر ڈیمک پھیل جاتا ہے خاندانہ خاصتہ کیونکہ آپ کو بتا ہے ملٹیپلائی ہے کس طرح ہوتا ہے ڈیلی تو ہم ایس او پیز کو پورا فالو کرانا جاتے ہیں جس طرح ہم شادی کروں گے آپ نے بات کی تو انہوں نے بولا تین سو بار کینپی میں ہو سکتی ہے شادی اب جس طرح ہم ٹھنڈ کا موسم بھی آ رہے خیر ہیٹنگ سسٹم دو ہیاں ہمارے پاس لگ جاتے ہیں تو دانہ خاصتہ بارش ہو جائے اور آج کل تو ایر کنڈیشنگ اندر چلی نہیں نہیں اگر انڈور ہالز میں بھی شادی ہو جاتی ہے اور ایس او پیز فالو کیے جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ایس او پی فالو نہیں کرے گا ہم ان کے ساتھ ہیں جو ایس او پیز کو فالو کریں گا اگر میرے پاس پولٹری والے آئے ہوئے تھے پولٹری کے ساتھ فیڈ والے آئے ہوئے تھے رائس والے آئے ہوئے تھے جو ہورٹیں کپٹہ ہی بناتی ہیں بوتیکس ہیں وہ آئے ہوئے تھے اس سے تقریبن پچیس تیس سیکٹر ریلیٹڈ ہے سر ریسٹورن والوں کو بھی شامل کرنا ہے زائر ان کے ساتھ بھی کوئی مرے خیال ہے کوئی ریسٹورن کو بھی زائری بات ہے وہ ابھی تو 50% کپیسٹی پر چلا رہے ہیں لیکن اگر آپ انڈسٹری کو دیکھیں تو پولٹری اور فیڈ اور جب آپ کا رائس ہے اس کا 30-40% شیر شادیوں میں ہے گھروں میں نہیں ہے پولٹری جب ہیٹ ہوتی ہے تو فیڈ ملنے ہیٹ ہوں گی شادیاں نہیں ہوں گی جولرز کے کام بند ہو رہے ہیں کپڑے بنانے والوں کے کام بند ہو رہے ہیں خاص طور پر شادی ہال کے ساتھ جو اب سٹاف ان کا جو ہے mostly وہ ڈیلی ویجر ہے اور یہ لکھوں میں ڈیلی ویجر جب شادیاں ہوتی ہیں جو چھے بجے سے لے کے یارم بہی تک رات کو ان کو لیتے ہیں کام کرنے کے لئے تو وہ کوئی لکھوں کی تعداد میں ڈیلی ویجر ہے جو اس وقت بلکل جابلس ہو جائے گا اگر یہ دوبارہ اس طرح کے لاؤگ ڈاؤن اور یہ کام شادیاں آپ کی اپنی صرف کیا فیل ہے کچھ ہے اس طرف ہم خدا نہ خوافظہ جا رہے ہیں یا اللہ کرے کہ ہم بچ جائیں کمپلیٹ روم ڈاؤن سے کچھ لوگوں نے بولا کہ نہیں ہوگا کچھ لوگوں نے بولا کہ جی ہو رہا ہے لیکن میرے خال میں اگر یہ شادی ہال کو کھول دیں 50% سے بھی کپیسٹی میں کہہ رہا ہوں نیچے لے جائیں ایک اور بات میں نے آپ سے جو کرنی ہی تھی جو آپ یہ اوپن ایر میں لے کے جا رہے ہیں ہماری 1.25% لوگ ہوں گے جو فارم ہوسز افورڈ کر سکتے ہیں پاکستانے جو چھوٹی عبادیاں ہمارے چھوٹے علاقے ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے شادی ہالز ہیں وہاں پر گراؤنے کو ہی نہیں ہیں ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہیں شادی کرانے کی گورنمنٹ کے جو گراؤنے ہیں پاکستانے پر بندیاں شادی ہوں گی تو جو عام ہمارا غریب آدمی ہے which is 95% of our population وہ وہ اوپشن نہیں چھوڑا ان کے پاس اوپشن ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس اوپشن یہی ہیں جو چھوٹے شادی گئے رہے ہیں سر تینکیو سو ویری مچ ان اگین جس سے میاں صاحب نے بھی کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز پر اول درامت نہ کرنا چاہے کیونکہ وہ ہمارے لیے ہی سوچ رہی ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہی سوچ رہی ہے گورنمنٹ کو بھی تو چیزیں تھوڑا سا سارا اس پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے جو ٹائم لیمٹ ہے میری ایک اللے مین کے طور پر بھی اور میاں صاحب نے بھی ایک حد تک اس سے اتفاق کیا کہ اس سے ایلٹی میٹلی لوڈ زیادہ ہوگا ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ ریسٹورانز پر آ جائیں گے یا ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ مارکیٹس کے اندر آ جائیں گے یا ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ شاپنگ کرنے کے لیے بازاروں میں پہنچ جائیں گے تو اگر آپ اس کو ٹائم کو تھوڑا پھیلا دیتے ہیں دکانے یا مارکیٹیں یا ریسٹورانز زیادہ دیر کے لیے کھلے رہتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ پھر وہ اس کو ٹائم کو ڈیوائیڈ کر لیں گے کوئی نو بجا آئے گا کوئی دس بجا آئے گا کوئی رات بارہ بجے چلا جائے گا کوئی رات دو بجے چلا جائے گا تو اس پہ تھوڑی سی نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اور ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ نے ساہا تو انشاءاللہ الٹی میٹی سچ کو شکست دیں گے تھینکیو سمت آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ کی ایفرٹس کا بہت شکریہ